خاموشی اپنی شخصیت کو بیلڈ کر سکتے ہیں اپنی شخصیت کی رنشو نماغ کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا تائین کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سٹرانگ پوائنٹس ہیں ہماری جو اچھی عادات ہیں ان کی طرف نگاہ کریں یہ ایک سیلف ایویویشن کا پروسس ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اندر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور خاموشی سے بہتر کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کوئی ایسی غریہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے جان سکیں خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے متعلق کر سکتے ہیں خدا سے اپنے آپ کو متعلق کرنے کا سب سے سٹرانگ اور موثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس نے جو ہم پر انائیتیں کیوئی ہیں ان کا ہمیشہ حساب رکھیں اپنی جو خدا کی جو بلیسنگز ہیں اس کی جو انامات ہیں ان کی طرف دھیان کریں ایک خاموش شخصیت جو ہے اس کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکے وہ اللہ تعالی سے اپنے آپ کو ایک لحاظ رابطے میں رکھ سکے اور سب سے بڑا رابطے کا ذریعہ یہ ہے کہ بات بات پہ قدم قدم پہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں خاص طور سے ان انائیتوں کا جو ہمیں برابر اس کی طرف سے مل رہی ہیں خاموشی کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رد عمل کو ڈیلے کر سکتے ہیں اس میں وقفہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم بہت سی ذہمتوں سے بچ جاتے ہیں عام طور سے جب ہم رد عمل میں آتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو ہمارے موں میں ہیں ہم اس کو کہہ دیں اور وہ بہت سارے معاملات اور بہت سارے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کہہ دینے سے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں معاملات خراب ہو جاتے ہیں برسوں کے ساتھ بچھڑ جاتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات ان سے ہم گزر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے رسپونس کو اپنے رد عمل کے اندر ایک تاخیر پیدا کر لیں گے ایک وقفہ پیدا کر لیں گے تو یہ ہمارے لئے بہت بہتر ہوگا اور یہ خاموشی اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے خاموشی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم غور و فکر کر سکتے ہیں ہم کائنات کے دنیا کے انسان کے اپنے درپیش معاملات پر گہری سوچ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں ہم کہاں جائیں گے ہمارا انجام کیا ہے ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہمارا مقصد کیا ہے اور ان بنیادی سوالات کے علاوہ بہت سارے اور معاملات جن سے ہم درپیش ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں ان پر ہم سوچ و بچار کر سکتے ہیں اور ہم بات کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں خاموشی کا ایک پانچوان آخری فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے اندر سے جو ایک پروٹیسٹ ہے ہمیں اگر کسی سے احتجاج کرنا ہے کسی کے بارے میں اپنی رائے منفی دینی ہے تو بجائے اس کے کو ہم الفاظ میں دیں بعض دفعہ خاموشی اس کا بہترین علاج ہوتا ہے یا بہترین ذریعہ ہوتا ہے خاموشی انسان کے جذبات کو بہت ہی لطیف طریقے سے دوسرے آدمے کو منتقل کر دیتا ہے اور اس کو بدا دیتا ہے کہ میں آپ سے خوش نہیں ہوں اور یہ وہ خاموشی کے فوائد ہیں خواتین و حضرات اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خاموشی ایک بہت بڑا ویپن ہے یہ بہت بڑا ٹول ہے اور بعض دفعہ یہ قوت گویائی سے بھی زیادہ پاورفول اور بہت زیادہ اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ خاموشی معنی دارد کردار گفتن نمی آیا تیری بعض دفعہ خاموشی کے اندر وہ نکتے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جو گفتگو میں اگر آپ کریں گے ان کو ایکسپریس کریں گے تو نہیں کر پائیں گے وہ خاموشی سے زیادہ موستر طریقے سے ادا کیا جا سکتے ہیں تو یہ چند فوائد خواتین و حضرات میں آپ کی خدمتیں پیش کرنا چاہتا تھا یہ مت سمجھئے کہ خاموشی کوئی کمزوری ہے نہیں خاموشی آپ کے ہاتھ میں بہت بڑی طاقت ہے اور اس کو ضرور استعمال کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ